میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے کریمہ کالی سلام دے غلام ہو امام موسیٰ قاضیم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ اس عدیث دے راوی نے آپ فرمادے نے میں اپنے بابا امام جعفر صادق کو لے سنیا امام جعفر صادق فرمادے نے میں اپنے بابا امام محمد الباکر کو لے سنیا امام باکر فرمادے نے میں اپنے بابا امام زین اللہ بیدین کو لے سنیا امام زین اللہ بیدین فرمادے نے میں اپنے بابا جان مولا حسین لجپال کو لے سنیا مولا حسین فرمادے نے میں اپنے بابا مولا علی شہر خدا کو لے سنیا مولا علی فرمادے نے میں نبی پاک کو لے سنیا میرے کریم نبی نے فرمایا میرے آقاں نے مٹھے مٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے میرے کریم نبی نے ایک ہاتھ دے اندر مولا حسین پکڑے آئے ہویا دوسرے ہاتھ دے اندر مولا حسن پکڑے آئے ہویا دونہ شہزادیانوں دعا ہتھاں دے اندر پکڑے آئے ہویا دائیں سیٹھ مولا حسن دائیں سیٹھ مولا حسین میرے کریم نبی نے جہابان مخاطب فرمایا میرے نبی نے فرمایا مل احبانی و احبہ حاضینی میرے نبی نے فرمایا سیابا جنہیں میرے نل پیار کیتا جنہیں میں محبت نل پیار کیتا وا احبہ حاضینی میرے انا دونا پترانل پیار کیتا وا اعبا ہما جنہیں انا دے والد علی دے نال پیار کیتا وا امہ ہما انا دے ماں سیدہ فاطمہ دے نال پیار کیتا میرے نبی نے فرمایا او بندہ جنہیں میرے نل پیار کیتا میرے حسن نل پیار کیتا میرے حسین نل پیار کیتا انا دے باپ علی دے نال پیار کیتا انا دے ماں فاطمہ نل پیار کیتا جنہیں انا حسن نل پیار کیتا میرے قریم نبی نے فرمایا قانمائیہ فیدر جتی یوم القیامہ میرے نبی نے فرمایا جن نے ساڑھے نل پیار کیتا وہ محمد ایلان کرنا حشر دہ میدان ہوئے گا جیڑا میرے نل پیار کرے گا میرے حسن تے حسین نل پیار کرے گا اینا دے باپ علی نل پیار کرے گا اینا دی امہ زہران نل پیار کرے گا میں محمد ایلان کرنا حشر دے میدانند اینا دے باپ علی نل پیار کرن والا میں محمد دے نال ہوئے گا جتھے میں یوں مانگا اور یوں تھی ہوئے گا اور میرے نال ہوئے گا اور میرے نال ہوئے گا کیا جرز مدان اندر بھی میرے نال ہوئے گا جنت اندر بھی میرے نال ہوئے گا پون ہوئے گا او میرے نال ہوئے گا جیڑا میری اہلِ بیتنل پیار کرے گا دوسری حدیث بڑی جلدی دے نال پڑھنا چانا ماں بڑی توجہ دے نال میرے نبیدہ فرمان سننا اللہ ماں جریر تبری رامت اللہ لے آپ نے بھی نقل فرمایا امام فخر الدین رازی رامت اللہ لے تفسیر کبیر اندر لکھی آئے مستو علاوہ نور العبسار دے اندر اللہ ماں مومن شبلنجی رامت اللہ لے لکھیا نزحہ دلم جالس دے اندر اللہ ماں عبد الرحمن سفوری رامت اللہ لے لکھیا بڑی طویل حدیث میں مہدی عبارت پڑھاں گا مزایا جائے گا میرے کریمہ کالی صلاح تو و السلام دا کلمہ پڑھن والیو حدیث دے لفظ اللہ پھر صبحان اللہ یکھنا میرے کریمہ کالی فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ممات اللہ حبی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ اللہ و ممات اللہ حبی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات طائبہ اللہ و ممات اللہ حبی آلی محمد مات مغفور اللہ اللہ و ممات اللہ حبی آلی محمد فیفتہو فی قبرہ بابانی اللہ حبی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکة الرحمن اللہ و ممات اللہ حبی آلی محمد مات مؤمن المستقبل اللہ و ممات اللہ حبی آلی محمد مات اللہ حبی آلی محمد مات اللہ حبی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم ی شمرائیہ رائیہ تل جلہ اللہ و ممات اللہ حبی آلی محمد سل اللہ علیہ وسلم مات کافرہ او کما قال علیہ السلام نانائیں جنہیں اچھا بولو میں اخبار تو کوئی قصہ پڑھ کے نہیں سنایا میں دنوں کملی والے دی یوں حادی شان والی زبان جو نکلن والے میرے نبی دی حدیث دے جملے سنائے نے حدیث نل پیار کرن والا اچھی بولے سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو حدیث دا ترجمہ سنلا مچل جاؤگے میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ و مماتا اللہ حبی آل محمد الماتا شہیدہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نل پیار کر دے میرے علی نل میری زہرہ نل میرے حسن نل میرے حسین نل میری اہل بیت دے نال پیار کر دائے جڑا اینا دی محبت اندر مر جائے گا مرندے بیلے میری اہل بیت دی محبت جدے دل بیجی ہوئے گی محمد ایلان کرنا اوہ بندہ انج نہیں مرے گا جدو مرے گا اللہ یونو شہادت دی موت دے بے گا اوہ بندہ شہید ہو کے مرے گا جدے دل اندر میری اہل بیت دا پیار ہوئے گا اگلا جملہ سننا میرے نبی نے فرمایا اللہ و مماتا اللہ حبی آل محمد الماتا تائبہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال پیار کر دا کر دا دنیا تو جائے گا انج نہیں مرے گا میرے نبی نے فرمایا مرن تو پہلا میری یال دی محبتی بجاتا اللہ یونو توبہ دی تفیق عطا فرمائے گا توبہ تو بغیر اوہ بندہ مرے گا نہیں جدو مرے گا تائب ہو کے مرے گا اگلا جملہ میرے آقا فرمایا اللہ و مماتا اللہ حبی آل محمد الماتا مغفور اللہ ہو میرے نبی نے فرمایا دنیا تے رہ کے جنہیں گناہ کی تے سو جنہیں خطامہ جنہیں گلتیاں کی تیا سو اگر میری اہل بیت نال پیار کر دے میری اہل بیتی محبت اندر مرے گا تے رب یونو تے دمو تب قطعوے گا میرے اللہ عوضے سارے گناہ وانو معاف کر دے گا اگلا جملہ سننا میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ و مماتا اللہ حبی آل محمد جہا فیفتہو فی قبر ہی بابانی علی الجللہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال پیار کر دا کر دا دنیا تو جائے گا میری اہل بیت دی محبت اندر مرے گا میں محمد اعلان کرنا جدو کبر وچ جائے گا کبر وچ دفن کیتا جائے گا میں اعلان کرنا میری اہل بیتی محبت بجاتوں میرا اللہ ہوس بندے دی کبر اندر اللہ جنت دے دو دروازے کھول دے دائے اللہ و مماتا اللہ حبی آل محمد بشا رہو ملک الموتی بل جلنا سمم ملکار و نقیر میرے نبی نے فرمایا جڑا میری احلِ بیعت نل پیار کردہ کردہ جنب مر جائے گا جنب موت میری احلِ بیعت محبت وچی آئے گی مرندے بیلے میری آلتہ پیار سینے وچی ہوئے گا میں اعلان کرنا ماں جنب مر جائے گا ملک الموت حضرت عزرائیل علی السلام انہوں بشارت دین گے من کرتے نقیر بھی انہوں بشارت دین گے سونیا بشارت قادی دین گے میرے نبی نے فرمایا بشارہو ملک الموت دل جلنا ملک الموت بھی آکھے گا من کر نقیر بھی آکھن گے دو نبی دے احلِ بیعت نل پیار کردہ ریاں میں انہوں نبی دی آل دی محبت بجاتوں حسی تینوں بشارت دینیا جا جنت بھی چلا جا کیونکہ جیڑا نبی دی یا زفو علی الجلہ کماتا زفو العروسہ علیہ بین تیزوں جیہا میرے نبی نے فرمایا جڑا میری احلِ بیعتنل پیار کردہ ہویا مرے گا جدو مار جائے گا انہوں انہوں انج سجا کے جنت ولے جایا جائے گا جمیں پہلے دن دی دلہنوں سجا کے ہدے شوہر دے گر ولے جایا جاندائے میرے نبی نے فرمایا اللہ ومماتا اللہ حبی عالی محمد صل اللہ علیہ وسلم جعل اللہ کب رہو مزارہ ملائکت الرحمہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری احلِ بیعتنل پیار کردہ ہویا دنیا تو جائے گا مرن تو بعد جدو کبر وچ دفن ہوئے گا نہ محمد لان کرنا ما جڑا میری احلِ بیعتنل پیار کرے گا وہ دی کبر دے اللہ دی رحمت فرشتے وہ دی کبر دی زیارت کرنے ہوندے نے میرے کریمہ قادے گلاموں اگے میرے نبی فرمایا اللہ ومماتا اللہ حبی عالی محمد ماتا مؤمینہ مستقبل الائیمان میرے نبی نے فرمایا جڑا میری احلِ بیعتنل پیار کردہ ہویا دنیا تو جائے گا ما محمد ایلان کرنا بائیمان ہو کے نہیں مرے گا جدو میں مرے گا ایمان دی حالت جد مرے گا اللہ یودہ ایمان کامل فرمائے گا ہودے ایمان نو رب مکمل فرما دیندائے اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری احلِ بیعتنل پیار کرے گا میری احلِ بیعت دی محبت اندر مر جائے گا جدو دنیا تو جائے گا بد اقیدہ ہو کے نہیں جائے گا جدو دنیا تو جائے گا سننی ہو کے مرے گا مرے نبی نے فرمایا اے میری نبی دا فرماناندائے اے تے او دے اے تے او نواز تے انہامے جڑے نبی دی احلِ بیعتنل پیار کرنگے محبت کرنگے ان جڑا اونا نل بغض رکھدائے جدے متھے دے احلِ بیعت دا ذکر سنگے بٹ پی جاندے نے اونا تے بارے میرے آقادہ فرمان سننا میرے نبی نے فرمایا علا ومماتا علا بغضی آل محمد جا ایوم القیامتی مکتوب بین اے نئی آئی سمی رحمت اللہ جڑا اہلِ بیعت دنال بغض رکھے گا جدو دنیا تو جائے گا ہشردہ میدان ہوئے گا جدو ہشردہ میدان اندر اہلِ بیعت نال بغض رکھن والا بندہ کیا متھ والے دن اٹھایا جائے گا میرے نبی نے فرمایا اور دیا دعا اکھا دے درمیان اور دی پشانی تے لکھیا یوئے گا آئی سمی رحمت اللہ اے اللہ دی رحمت تو نا امید اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا اللہ دی رحمت اے دے تو دور ہو گئی علا ومماتا علا بغضی آل محمد لم یا شم رائحة تل چلنا میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہلِ بیعت نال بغض رکھتا یویا دنیا تو جائے گا دشمنی رکھتا یویا دنیا تو جائے گا فرمایا لوگو میں محمد اعلان کرنا جنت بچ جانا دے دورے اوہ بندہ جڑا اہلِ بیعت نال بغض رکھتا یویا جنت بچ جانا دورے جنت دی خشبو بھی سنگ نہیں سکے گا آخری جملہ میرے آقا دی حدیث تا میرے نبی نے فرمایا علا ومماتا علا بغضی آلی محمد ماتا کافی راہ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری اہلِ بیعت نال بغض رکھے گا جدو دنیا تو جائے گا جدو مرے گا قد ایمان دی حالت بچ نہیں مرے گا قد ایمان والا ہو کے انہوں موت نہیں آئے گی بلکہ موت دو پہلا اوہ دا ایمان زائی ہو جائے گا اوہ دا ایمان زائل ہو جائے گا اہلِ بیعت نال بغض دی بچاتوں جدو بھی مرے گا اوہ کافر ہو کے مرے گا میرے آقادہ کلمہ پڑھنوالیو اس سبا سے میں تھے گلی گلی جا کے اے ہویا ناما اے ہویا ہو کے دین ناما میرے قریم آقا نے اے نادی عظمت بیان کر کے اے نادیاں شانہ بیان کر کے میرے نبی نے کہے نا تو درست دتائے اے لوگ کو یاد رکھنا عظمت آلِ نبی بھولنا مل کے سارے پڑھنا ہے عظمت آلِ نبی عظمت آلِ نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نایا نا پڑھلو پڑھلو نبی دے پتنہ دیشان سارے بیان کرو میں مدانِ کربلا بلے کے جانا آئے مل کے سارے گیلو عظمت آل اور جب فریشتہ آئے جل سنی کا تعارف پوچھے جدو میرا جنازہ جاندہ یو بے تو ہڑا جنازہ جاندہ یو بے ہر کسے دنیا تو جانا آئے ہر کسے مرنا آئے لیکن اس وسیعت یاد رکھنا جدو ساڑا جنازہ جاندہ یو بے کوئی پوچھے کدا جنازہ جا رہے آئے اے نایا کھیا جے اے فلان خطیبے اے فلان قاری اے فلان حافظے اے فلان ملکے اے فلان چودریے اے فلان میں اے فلان میں اور کوئی تعارف نہ کروایا جے کوئی تعارف کروانا ہے اور تعارف کہہ رائے کہ جب فریشتہ اے جل سنی کا تعارف پوچھے دے اے ہویا کہ آجے یہ گدائے یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا جڑا زہرہ پاک نے دردہ کمیئے ملکے بولے گا یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا اپنا اپنا تعارف خروا کے ہر کوئی اے ہویا کہ میں گدائے میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا کوچھ باک سارے آنکھوں میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں عظمت آلے نبی بولی نہ جانا لوگوں عظمت آلے پولی نبی موسیقی